اسلام علیکم میں ہوں دعا مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پریگرام آپس کی بات عوام کے ساتھ ناجر جملہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اپنے ملکی اپنی ہی بات ہے اس جملے کا بیس لائن کونسپ یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ پیدا ہوئے ہوں وہاں پر رہتے ہوں اس جگہ سے آپ کو شناسائی تو ہوئی جاتی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہاں پر خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ باعتماد بھی ہوتے ہیں اور بلا جھجک کہیں بھی پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آج ہم اسی سیفٹی اور سیکیورٹی کے میکنزم پر بات کر رہے ہیں کیونکہ ہر ملک اپنی ایک سٹراتیجی بناتا ہے اور اس کا ستون پولیس کو سمجھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں بھی پولیسنگ تو موجود ہے سیف سٹی جب سے بنا ہے دوہزا سترہ میں تب سے جدد بھی آئی اور کیامرہ سے مانیٹرنگ بھی ہونے لگی لیکن ایک ایسا فیچر جو کہ آپریشنل اب ہوا ہے اسے کہتے ہیں پانک بٹن جو آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے تمام پبلک پلیسز پر اس کو لگایا گیا ہے لاہور میں تقریباً ایک سو بائیس مقامات پر یہ ایک دبے نمہ چیز موجود ہے جو پانک بٹن ہے اگر آپ کے پاس فون نہیں ہے سگنلز بند ہیں یا کوئی ایسی انگامی صورتحال ہے جس میں آپ پولیس سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ ایک بٹن آپ کو پولیس تک پہنچا سکتا ہے اور پولیس آپ تک پہنچ سکتی ہے یہ کیسے کام کرتا ہے جس پر بات کریں گے اور جنرلی سیکیورٹی ان سیفٹی کیا ہے اس کو کیسے اڈاپٹ کرنا چاہیے ان تباہم چیزوں کو ایکسپلور کریں گے تاکہ آپ سب لوگوں کو سنسٹیٹائز کیے جا سکے کہ اگر آپ خود کو کہیں بھی انسیکیور محسوس کرتے ہیں تو آپ نے کیا سٹراتیجی اپنا نہیں ہے میں اس وقت لاہور زو کے باہر موجود ہوں اور گیٹ کے بلکل باہر یہ ایک پول ہے جس کے اوپر سیفٹی کا کیمرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کیمرہ ایکسیسیبل ہے اور اس کی جتنی بھی ایفیشنسی ہے اس کو بہت بہتر بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہاپننگ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جا سکے اس کے بلکل نیچے یہ ایک بٹن جس کو پانک بٹن کہا جاتا ہے یہ سیفٹی کے سسٹم سے انٹیگریٹڈ ہے اور یہاں پہ انسٹرکشن دکھی میاں انسٹرکشن میں بائی لنگویل دونوں لینگویجز موجود ہیں سب سے پہلے الارم بٹن دبائیں پرس الارم بٹن فرس دوسرا پوائنٹ لکھا گیا ہے کہ کلوز ٹو دا مائک ٹاک آفٹر دا کال کنیکٹڈ یعنی کال سے منسلک ہونے کے بعد مائک کے قریب بات کریں ایکچلی یہ بٹن بریج کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فون نہیں ہے کوئی سناچنگ ہو گئی ہے یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے ملک میں جامرز لگے ہوئے ہیں ملک میں فون سروس بند ہے تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور سیفٹی ڈائریکلی پولیس کو آپ تک پہنچا دیتا ہے یہ ہے فرسٹس وی آف ون فائی وی میں سے میرا دن یہ چاہ رہا ہے کہ اس پانک بٹن کو ٹیسٹ کرتے ہوئے پولیس سنگھ کو بھی ٹیسٹ کیا جائے لیکن ایتیکل جورنلزم کو فالو کرتے ہوئے ہم پولیس کو تو اس وقت نہیں بلائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پولیس نے کسی ہنگامی صورتحال پر پہنچنا ہوئے کسی اور شخص کو ایمرزنسی سیچویشن میں پولیس کی ضرورت ہو اور پولیس یہاں پر آ جائے صرف میرے ٹیسٹ کرنے پر اس لئے صرف ہم یہ بٹن دیکھتے ہیں کہ اس کی ورکنگ کیسے ہے تو آپ نے صرف اس کو یہاں سے پریس کرنا ہے مجھے کی بات سائل جی میس کیا مدد کر سکتے ہیں آپ کی میڈم میں اس کو صرف ٹیسٹ کر رہی ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے کیا آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں کیامرے میں جی میس میں آپ کو کیامرے کی مدد سے دیکھ سکتی ہوں آپ سیسٹی زون میں ایسٹر موجود ہیں اور کسی بھی پیننک سیچویشن میں آپ ہمیں کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں پولیس سے کیا آپ گاریکلی پولیس کو میرے پاس بجوا دیں گے ویڈاوٹ کہ میں فون کروں جی میس آپ کی لوکیشن ہمارے پاس موجود ہے اس تائم ہم آپ کے پاس پولیس سے رابطہ کروا دیتے ہیں مطلب کا جو بھی پولیس ٹیشن کیا پر لگتا ہے اس کی پولیس آپ سے فوراں دافتہ کرتی کتنی دیر میں پولیس میرے پاس پہنچ جائے گی میڈم بیڈین فائی منٹ آپ کے پاس پولیس پہنچ جائے گی اور جس جگہ پر میں کھڑی میں ہو یاری لاہور زوم ہے اس کے قریب کی ساری فوٹیج اگر کسی ایسی جگہ پر مثلا کوئی واقعہ یا سناچنگ ہوتی ہے تو مجھے فوٹیج بھی مل سکے گی جی میس آپ کو یہاں سے فوٹیج بھی مل جائے گی ہمارا ایک ایڈ ایک دیپارٹمنٹ ہے جہاں سے پروپر پولیس پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے آپ کا تمام طرح فوٹیج اس پروائیڈ کی جاتی ہے ڈینکی سو مچ میڈم ایکشلی یہ سیف زون کہا گیا اس پوری جگہ کو کیونکہ یہاں پر کیامراز لگے میں اور یہاں پر اگر میرے ساتھ کوئی بھی سناچنگ کوئی بھی ہرائسمنٹ ہوتی ہے تو فوٹیج کا پروف تو سیف سٹی کے پاس موجود ہی ہوگا اور جو شخص مجھ سے اس پینک بٹن پر بات کر رہا ہے اس کو میں یہاں پر نظر بھی آ رہی ہوں کہ میری سیچویشن کیا ہے تو اس سے بوگس کالز والا سسٹم بھی بہت زیادہ کم ہوئے کیونکہ ون فائیف پر جب ہم ہر سال کی ریپورٹ دیکھتے تو اس پر پتہ ہی چلتا ہے کہ لوگوں نے صرف مزاگ کرنے کے لئے رات کو پیزا لیٹ ہو گیا اور کوئی بھی ایسی چیز فن کے ذریعے پولیس کو بہت زیادہ تنگ کیا جس کی وجہ سے پولیس کی ایفیشنسی جہاں پر کم ہوئی وہی پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس کا ٹائم بہت ویسٹ ہوا بوگس کالز کی وجہ سے تو یہاں پر کیمرہ میں ویکٹم آ بھی رہا ہوتا اس کے ساتھ کیا ہوئے ہم جب بھی ایسے پروگرامز کرتے ہیں تو مرد حضرات شکوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاید یہ تمام فیچرز تمام سیفٹی کے پروسیجرز خواتین کے لئے بنایا جاتے ہیں تو ایکولی میں خاتون ہونے گھناتے ہیں مانتی ہوں کہ مردوں کو بھی اتنے ہی رسک کا سامنے ہے شاید سفٹی سفٹی تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ان کے ساتھ بھی سناچنگ رابری ہراسمنٹ اور ایسے تمام واقعات ہوتے ہیں تو یہ پہلے ایک بٹن کسی جنڈر کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر شہری کے لئے ہے جس کے ساتھ کوئی بھی ہاپننگ ہو جاتی ہے اب ہم سیفٹی جلتے ہیں اور وہاں پر آپ کا آپریشن دکھاتے ہیں کہ کیسے کال کنیکٹ ہوتی ہے آپریشن اس کا کیسے ہوتا ہے اور کیا کیا سیفٹی فیچرز ہو سکتے ہیں جس کو آپ فون کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک بہت سمپل فیچر ہے جس پر میڈیا پر پہلے بھی بات شاید ہوئی ہو لیکن آئی جس وانٹ ٹو ٹو ٹیسٹ کہ کیا لوگوں کو اس بارے میں بتا ہے کہ بہت سمپل ٹو یوز ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا یہ کھلونا بیچتے ہیں جی میں کھلونا بیچتا ہوں زو کے باہر زو کے باہر بیچتا ہوں تو صاحب اگر کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ڈکیتی چوری آپ کے ساتھ ہو گئی نہیں ابھی تو یہاں پہ کچھ آسا نہیں ہوا میرے ساتھ کیوں کہ پھون ہے آپ کے پاس میرے فون نہیں ہے رکھتے ہی نہیں ہے نہیں میں رکھتے ہی نہیں ہوں فون نہیں میرے پاس پھون ہے اور نہ ہی ایسا ایک مسئلہ ہوا ہے میرے ساتھ اگر خدا نہ خاصتہ کبھی کوئی رش کی صورت میں کچھ چیز آپ سے لے کے بھاگ جائے پولیس کو کیسے بھلائیں گے یہاں سے تو بھاگتے نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ سلجی ہوئے لوگ آتے ہیں نہیں اگر کوئی خدا نخاصتہ صورت ہے ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کو فون ہی نہیں ہے پولیس کو کیسے بھلائیں گے پولیس جہاں پہ مجود ہوتی ہے اس وقت ویسے آپ کو پتا ہے کہ کوئی پینک بٹن بھی ہے ہاں وہ بھی پتا ہے ڈبل وان فائف وان فائف نہیں پینک بٹن کا پتا ہے کوئی بٹن ہاں وہ بٹن ہوتا ہے اس کا ریڈ کلر کا یہ بھاری بیک سیٹ پہ لگا ہو اچھا ویری گوڈ آپ کو پتا ہے کہ اس کو دبائیں گے پولیس آ جائے گی جی جی ہاں وہ پولیس آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص یا حلق گلی بچا رہے ہیں یا کسی شرارت کر رہے ہیں یا کسی کو راسمنٹ کر رہے ہیں آپ کچھ بھی ریپورٹ کرتے ہیں ہاں جی ہم کچھ بھی ریپورٹ کرتے ہیں میں اس وقت پہنچ چکی ہوں پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں سیف سٹی وہ ادارہ ہے جو شہر بھر کی سیکیورٹی کیمرے کی آنکھ سے منیٹر کرتا ہے فیلڈ میں جو فیلڈ فورس موجود ہے جس کو ہم پولیس یا ڈالفین فورس کہتے ہیں ان کو بھی کیمرہ کی فٹیجز چاہیے ہوتی ہیں کرائیم انویسٹیگیشن میں اور سیف سٹی کے بعد کرائیم انویسٹیگیشن افیکٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیئی ہے آج ہم بات کریں پانک بٹن کی وہاں پر جب آپ بٹن دباتے ہیں اور کال ہوتی ہے تو وہ اسی جگہ پر لینڈ کرتی ہے جس کے بعد کانٹیک کر کے پولیس کو آپ تک پہنچ جا جاتا ہے اگر آپ اپنے فون سے بھی ون فائف کی کال کریں تو وہ بھی تمام کال اسی سنٹرلائز سسٹم میں لینڈ کی جاتی ہیں اس کا فنکشن کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یونیورشل شروئنٹ میرے ساتھ موجود ہیں پانک بٹن کا پتہ آپ کو جی بلکل پتہ ہے کیسے پتہ چلا ایکچولی جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ باہر روڈز کے اوپر سرویس نہیں آتی ہے نیٹ ورک سرویس نہیں آتی ہے یہ پاکستان کے ساتھ میں بڑا مسئلہ آج کا بلکل تو میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوئے جس کی وجہ سے مجھے پانک بٹن کے بارے میں تھوڑی سی اویرنیس ملی ہے تو میں اس کے بعد سے جب کبھی نیٹ ورک نہیں آ رہا ہوتا تو کسی بھی پانک سیچویشن میں میں اس بٹن کا استعمال کرتی ہوں اور اس سے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراں جو ہے وہ سیف سیٹی کے ساتھ انٹرچ ہو جاتے ہیں تو اس سے بہت جلدی آپ کو مدد ملتی ہے تو میں اپنے جیسے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جتنی بھی فیمیل سٹوڈنٹس ہیں جائیں آپ پانک بٹن دبائیں اور اپنی مدد حاصل کریں یہ تو سٹوڈنٹس کو کہہ رہی ہیں اور فیمیل سٹوڈنٹس کو کہہ رہی ہیں میں میل سٹوڈنٹس کو کہتے ہوں کہ یہ آپ کے لیے بھی ایک سر مرد حضرات ناراض ہو جاتے ہیں کہ ساری سیکیورٹی فیچرز خواتین کے لیے تو یہ اس ہر سٹیزن کے لیے جو چاہے اس پانک بٹن کو استعمال کر ون فائف سے ڈریکلی کنیکٹ ہو سکتا اور پولیس کو اپنے پاس بولا سکتا اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس سیف زون میں کیمرہ فوٹیجز بھی موجود ہوتی ہیں جو کہ ایک ایویڈنٹ ثبوت ہوتی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے سناچنگ ہوئی ہے کوئی بھی واقعہ ہوا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن میں اچھی خاصی مدد بھی مل جاتی ہے ایک اور خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں پانک بٹن کا استعمال آپ بھی کرتے ہیں جی بالکل میں نے کیا ہے مجھے پہلے تو اس کے بارے میں اتنی زیادہ ویرنیس نہیں تھی لیکن میں کیونکہ یونیورسٹی گوئنگ سوڈنٹ ہوں اور سپیشلی فیمیلز کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ وان فائف کا پانک بٹن بہت امپورٹن ہے اور مجھے اس کا پتہ کیسے چلا کہ میں ایسی سکرول کر رہی تھی اپنا سوشل میڈیا تو مجھے ایک دم سے اس کے بارے میں ایک پوست نظر آئی تو مجھے لگا کہ یہ لوگوں کے لیے بہت ہیلپول ہے صرف وومن کے لیے نہیں ہر کسی کے لیے ہیلپول ہے آپ کسی بھی پینک سیچویشن کوئی آپ کے ساتھ ایسی ہوتی ہے اب جیسے وومنز ہے جوب کرتی ہیں یونیورسٹی جاتی ہیں ڈیفرن جگہوں پر ڈیفرن سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کل تو ہرائیسمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو فیمیلز اس کی وجہ سے باؤنڈ ہو جاتی ہیں یا ڈڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم کہیں جان نہیں سکتے یا اس طرح کی کوئی چیز لیکن جب اس کے بارے میں مجھے بتا چلا میں بہت سب لڑکیوں کا ریکمینڈ کروں گی کہ وہ کائنڈلی اس چیز کے بارے میں پڑھیں اس کو دیکھیں یہ اتنی ہیلپفول ہے آپ کسی بھی پینک سیچویشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہو آپ کے ساتھ کوئی آپ کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جس سے آپ فورنگ پولیس سے کنیکٹ ہو سکے تو پینک بٹن یہ سب سے بڑی ہمارے لئے فیسیلیٹی ہے جس کو ہم یوز کر کے سیف زون میں آ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے مجھے یہ لگتا تھا بلکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ خواتین کی فیس بک ریلز میں اگر صرف میک اپ آتا تو ایسا نہیں ہے ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو کن کے لئے ہیلپ فول ہوتی ہیں اور اس کی ایڈوکیسی بہت ضروری ہے اگر کسی بھی ایک خاتون کو یا کسی بھی ایک مرد کو یہ بات پتا ہے کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کیسے اچیف کی جا سکتی ہے کرنٹ سرکمسفانسز میں تو پلیز اپنے فرنڈ سرکل میں اپنے پیئر گروپ میں اپنی فاملیز میں لازمی بتائیں جتنی چیز پھیلے گی اتنا ہی ایکسیسیبل ہو سکے گا اور لوگ بہتر سٹرٹیجی بنا سکیں گے کسی بھی انٹوڑ سیچویشن علینا میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پینک بٹن سے میری کال ریسیف کی تھی تھوڑا سا مجھے بتائیں گی کہ جب کوئی بھی پینک بٹن دباتا ہے کیا ایس اوپیز ہوتی ہیں جو سب سے پہلے آپ خیال رکھتے ہیں جن چیزوں جب بھی ہمیں پینک بٹن سے کوئی بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ہم فورا اس کی مونیٹرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہر پینک بٹن جہاں پر بھی انسٹرالڈ ہے اس کے اوپر سیف سیٹیز کا ایک کیمرہ انسٹرالڈ ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کی لائی مونیٹرنگ سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس جو بھی ہمارا کالر ہے اس کی ہم سیچویشن کو جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ اس ٹھے وہ کس طرح کی سیچویشن میں موجود ہے پھر جو بھی وہ اپنا پرابلم ہمیں بتاتا ہے اس کے اکارڈنگ ہم اس کا کیس بناتے ہیں اور ہماری پروریٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس تک فورا جو ہے وہ پولیس کو دسپیچ کر دیں ایس سون ایس اس کو پولیس کی جو ہے وہ مدد فراہم کر دی جائے ویسے تو ون سائی پر بوگس کالز ہوتی ہیں میں دیکھ رہی تھی تو پینک بٹن پر بہت سر لوگوں کو ایسے پتہ نہیں ہوتا کہ اوپر کیمرہ بھی لگا ہے تو کبھی کوئی ایسے سیچویشن کا سامنا رہا کہ جس میں جو ویکٹم بتا رہا ہے وہ ایسی سیچویشن آپ کیمرے میں ویجولائز نہیں کر دیکھیں ہمیں موسیلی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ موسیلی اس کو بیڈنگ بٹن کو پریس کر دیتے ہیں تو کیمرہ کی مدد سے ہم فوراں دیکھ لیتے ہیں کہ سیچویشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو جو کالر کہہ رہا ہے اس کے اکارڈنگ ہے ہمارا جو بیسک جو تھا اس کو ہم نے نوٹس یہ کیا کہ جو پبلک پلیسیز ہیں جہاں پر عوام جو ہے وہ زیادہ ہے لائک ہمارے ہوسپٹلز ہو گئے بس اڈے ہو گئے ہمارے جو ہے وہ کالیجز ہو جاتے ہیں سکولز ہو جاتے ہیں جہاں پر عوام کی جو ہے وہ گیڈرنگ زیادہ ہو سکتی ہے اس طرح کے مسحاب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو ان پوزیشنز کو جو ہے وہ زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے زیادہ یہ جو ہے پینک بٹنز کو انسٹال کیا گیا ہے کس قسم کے کیسیز آتے ہیں اور آپ پیوریٹی کن کیسیز کو دیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ برائیٹی آف کیسیز آتی ہے لائک اگر کسی کا موبائل فون سنیچ ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پر لوگ یوز کرتے ہیں کسی طرح روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹائم جیسے ہی لوکیشن پر لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پینک بٹن موجود ہے تو وہ پینک بٹن سے ہیلپ لیتے ہیں اسی طرح کچھ بچے اگر مسنگ ہو جاتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز ملتی ہے جیسے کوئی انٹینڈڈ بائیک ہے وہاں پہ پارک ہے کسی کو کوئی بچہ مل جاتا ہے تو وہ موسٹی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کیسیز ہمارے پاس آتے ہیں ون فائیو کے ڈیٹا تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے لیکن پینک بٹن سے فوری پتا چل سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک ایوریج اگرم دیکھیں تو کتنے کیسیز رپورٹ ہوتے ہیں اور سناچنگ، ڈکیتی، رابری ایسی چیزوں کے کیسیز کتنے زیادہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ورائیٹی آف کیسیز آتا ہے دے بائی دے جیسے جیسے لوگوں کے اندر اویرنس آ رہی ہے جس طرح ہماری سوشل میڈیا پر کیمپین چل رہی ہے سیف سیٹس کی جانب سے تاکہ لوگوں میں اویرنس آئے اس کے لیے تو جیسے جیسے اویرنس آ رہی ہے اسی طرح ہمارے پاس کیسیز کا کاؤنٹ بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے دے بائی دے تو اسی طرح لوگ اس کو استعمال کریں جس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے پراریٹی جو ہے وہ کیسیز کو دی جاتی ہے تو لوگ اس کو زیادہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لیے پھر ہمارا کیس کاؤنٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے ایک سو بائیس پینک بٹنس ہیں لاہور کی آبادی کے مطابق دو یو ریلی تینک ایٹس اناف یا اور لگانے پڑیں گے بھی بلکل اس کے لیے میں یہی کہوں گے کہ اس کے لیے مزید جو ہے وہ پینک بٹنس جو ہے وہ انسٹال ہونے شاہیے اور ہماری جو ہے وہ ٹیم ہماری سیف سیٹس کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ کام کری اور جو بھی ہمیں یعنی امپورٹنٹ جو ہمیں مقامات ہمیں ملیں گے انشاءاللہ ان پر مزید امپروومنٹ کے ساتھ ان کو لگایا جائے گا تینک یو سو مچ پینک بٹن تو موجود ہے اس لیے تاکہ آپ پینک نہ کریں اب بات کر لیتے ہیں ایک اور فیچر کی ومن سیفٹی ایب لانچ ہی گئی تھی اور اس میں سب سے اہم فیچر یہ تھا کہ اگر آپ کے فان میں کریٹ نہیں ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن موجود نہیں ہے پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو آپ پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہیلپ سیک کر سکتے ہیں یہ ایپ کیسے کام کرتی ہے اور اب تک کتنی سکسیسفل ہے اس پر بات کر لیتے ہیں ومن سیفٹی ایپ پر ڈیزائن کی گئی تھی خواتین کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے انسپیشلی فار دی یونگ گلز جو کہ یونیورسٹی گوئنگ ہے یا جوب پہ جا رہی ہیں اور ان کو کوئی بھی انٹول سیچویشن کا سامنے میرے ساتھ اکسا موجود ہیں ان چارج کیسے یہ کام کرتی ہے کیا کیا فیچرز ہیں در کوئی کلی بتا ومن سیفٹی ایپ کے ذریعے سے فرسٹ افال تو ایک ایمرجنسی وان فیپ پر کال کرنے کا ایک تو آپ کو شورٹ کر مل جائے گا دوسرا آپ کے پاس لائیف چیٹ کا آپشن ہوگا لائیف چیٹ اس لیے دی گئے یہ فیچر اس لیے دیا گیا تاکہ اگر کسی آپ ایسی صورتحال میں کہ جہاں پہ آپ بول نہیں سکتی آپ چیٹ کریں چیٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی ایسی لینگویج بیریئر نہیں ہے آپ کو جس طرح سے کامفوٹیبل ہیں آپ ہمارے سے چیٹ کریں چوبیس گھنٹے ہم اویلیبل ہیں چیٹ میں بھی اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کال کا بھی فیچر دیا گیا ہے ہر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرا لگا ہوا ہے اس کیمرا کے ذریعے سے آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں ہمیں اپنے سراؤنرنگ دکھانے کے لیے یا جو بھی جیسے آپ کامفوٹیبل ہیں کیونکہ موسٹی ہوتا ہے خواتین جو ہے اپنی صورتحال یا اپنی جو بھی ان کے کرنٹ سیچویشن چل رہی ہوتی ہے وہ بتا نہیں سکتی کسی میل کو لیکن اگر ہم اس سے پتا چل جائے گا یہاں پہ فی میلز ہیں جو کہ مجھے دیکھ بھی سکتی ہیں میرا مسئلہ بھی سن سکتی ہیں تو وہ زیادہ کامفوٹیبل رہتی ہیں تو اس لیے جی ویڈیو کال کا جو فیچر ہے وہ ویمن سیفٹی آپ میں انٹرڈیوز کروایا گیا کتنے ڈاؤنلوڈز ابھی تک ہو چکے ہیں کیا خواتین استعمال کرتی ہیں اور کیسے 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 ریپورٹ ہوتے ہیں بلکل جی ابھی جو ریسنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے ہمارے پاس اس کے مطابق صرف خواتین ہی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکیں گی اور ہمارے پاس لاکھوں کے ڈاؤنلوڈز ہیں بلکل کیسے 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 ریپورٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس موسٹی جو ہے ہراسمنٹ کے آتے ہیں کیونکہ ہراسمنٹ آپ کو پبلک پلیس پہ ہو رہی ہے یا کسی ارگنیزیشن میں ہو رہی ہے یا کہیں بھی اگر آپ ہراسمنٹ کا سامنا ہے تو آپ ہمیں ریپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لائف چیٹ میں آپ کے پاس ویڈیو کا اور ساتھ میں پکچر شیئرنگ کا یہ دو فیچرز بھی دیئے گئے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا کے یا پکچر لے کے آپ ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں جیسے آپ کو کوئی راستے میں حراس کر رہا ہے تو اگر اس کو کوئی ویڈیو ہے گاڑی ہے بائک ہے تو آپ اس کی پکچر لے کے ہمارے سے شیئر کر دیں ہمارا کیونکہ پنجاب سیف سیڈیز اتھارٹی میں ایک یونٹ ہے ہمارا ویڈی سی ویکل ٹریکنگ سینٹر وہاں ہم بھی وہ نمبر دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں وہ چیک کرتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں ویکل کی اور اس طرح سے ہم پورا جو ہمارا پروسیس چلتا ہے ریڈ بٹن بھی تھا اس میں بلکل وہ وہی ہے وان فائف پانک بٹن جو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی کوئی بٹن دبا ومن سیفٹی آب میں بھی ہے اس بٹن کے ذریعے سے بھی آپ کی کال جو ہے وہ وان فائف پر ڈیریکٹ آجاتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ریالیویٹ ڈاکمنٹس ہیں اویرنس کے حوالے سے وہ بھی اس میں شیئر کیے گئے ہیں اور بھی بہت ساری سرویسیز ہیں آپ ایک دفعہ ضرور سے دیکھیں اور ہماری خواتین نہیں ہوتا کیونکہ خواتین ذرا موڈی ہوتی ہیں نہیں I should not be biased ویسے کوئی بھی آفیسر جس پر ورکلوڈ بہت زیادہ ہے تو اس کی انٹر اکاؤنٹیبلیٹی بھی آپ کے ہاں کوئی ہوتی ہے کمپلین بھی کوئی کر سکتے ہیں آپ کے آفیسر کے خلاف بالکل اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے ٹائم لی ریسپونڈ نہیں کیا گیا اس صورت میں بھی میں خود دیکھ رہی ہوتی کیونکہ میں یہاں بھی اوبرال ان چارج ہوں میں خود دیکھتا ہوں اس کے علاوہ ہماری آڈٹ کی بقاعدہ ایک ٹیم بیٹھتی ہے جو کہ وہ بھی چوبیس گھنڈے کام کر رہے ہیں اور وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کی کمپلینز ہمارے پاس آ رہی ہیں کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں تاکہ انہیں انٹرنل لیول پر بھی اور اگر ایکسٹرنل بھی کسی پولیس والی کی طرف سے بھی کوئی ایسی رسپونس مل ہے جو کہ ہمارا جو وکٹم تھا وہ سیٹسفائی نہیں ہوا دونوں صورتوں میں پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کے پرگرام کے مقصد استعمال کریں گے ڈیفینیٹلی پھر اس کا فیڈبیک دیں گے تو وہ افیکٹیو بھی ہوگا اور اس میں چینج بھی آئے گا بغیر استعمال کے کوئی بھی تنقید کر دینا ناجائز ہے ڈیفینیٹلی یہ ایپ جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کا فیڈبیک اقارڈنگ ٹو دیپارٹمنٹ یہ ہے کہ ایسی سیچویشن ہے جس میں آپ کو بہت وائزلی ریاکٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ریاکٹ کریں گے تو کڈناپنگ ہو سکتی ہے یا ہرائسمنٹ مزید ہو سکتی ہے تو اس میں اگر آپ پولیس کو انفارم کر دیں اور پھر پولیس ریاکٹ کریں تو دس کوڈ بی دی بیسٹ اس لیے لازمی استعمال کریں وہ تمام فیچر جو کہ آپ کی سیفٹی این سیکیورٹی کو انشور کر سکتے ہیں سو بیسیکلی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چائلڈ کالز موصول ہوتی ہیں اور چائلڈ ابیوس کے واقعات کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ ایک سپیشلائز کال سینٹری ہمیں بنایا جائے وان فائف میں اس کا فیچر موجود ہے ان چارج جسرہ میں ساتھ موجود ہیں کیسے آپ پروریٹائز کرتے ہیں کہ کون سے بچے کا کیس بہت اہم اور کس کس طرح کے کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں تینکیو مادم ایکچیلی ورچول سینٹر فور چائلڈ سیفٹی سپیسیفکلی ڈیزائن ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ بچوں کی سیفٹی کو انشور کیا جا سکے ہمارے پاس all over the Punjab کال ریسیف ہوتی ہیں چائلڈ سے لیٹر جس میں بچے گم گئے بچہ کوئی مل جاتا ہے چائلڈ ابیوس کی کیسز ہوتے ہیں اور چائلڈ کیڈنیپنگ جو ہیں وہ ہمارے پاس کیسز ریسیف ہوتے ہیں ہر کیس کو ہم پروریٹی دیتے ہیں سب سے پہلے ہم انشور کرتے ہیں کہ پولیس موقع پر جلدی سے جلد پہنچ جائے اور اس کے لیے ہم پولیس کی اور کالر کی ایک کانفرنس کال کروا دیتے ہیں تاکہ ان کے درمیان میں چیزیں کلیر ہو جائیں جیسے پولیس موقع پر پہنچتی ہے وہ حقائق ہمیں بتاتی ہے اس لحاظ سے آگے جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کیس سے مطالق وہ ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ within 24 hours اس کا سارا کیس ہم ریسول کروائیں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بہت سارے ایسے کیسز ریپورٹ ہوئے بچوں کے حوالے سے جو کرٹیکل تو تھے لیکن ایف آئی آر نہیں ہو سکی تو کیا آپ انشور کرتے ہیں پولیس سے کہ اس کی ایف آئی آر ریجسٹر ہو جائیں جو بچے ہیں ہمارے معاشر کا ایک بہت امپورٹنٹ الیمنٹ ہے جو اگنور ہو رہے تھے کسی بھی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں تو اسی سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پاسٹ میں جو ہمارے اس طرح کی واقعات ہوئے ہمارے ملک میں تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سینٹر بنایا گیا ہے اور اب ہم ہر کیس کو پرورٹی پر دیکھتے ہیں چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیس ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا کیس ہے جس میں بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے کسی کا بچہ آگے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے لا پتا ہو گیا ہے ہم کسی کیس کو بھی اگنور نہیں کرتے ہر کیس کو پرورٹی دیتے ہیں اور یہ انشور کرتے ہیں کہ ہم ویڈین ٹوانٹی فور آر اف آئی آر درج کروائیں لازمی بچوں کے ریپ کیس کے حوالے سے لوگ بھی زیادہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ پولیس سے رابطہ کریں یا نہ کریں لیکن یہ عزت کا سوال بن جاتا ہے افسوسناک بات ہے یہ کیونکہ کرائم ہے اور کرائم کو کرائم کی طرح ہی لینا چاہیے لیکن ہمارے سوسائٹی میں اس کو بڑا ناصیبہ تصور کی جاتا ہے تو کیا آپ کانفیڈنچیلیٹی بھی مینٹین کرتے ہیں اگر کوئی خاتون کال کر رہی ہیں اپنے بچے کے لیے جی جی میڈم بلکل اگر کوئی یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری جو ایڈنٹیٹی ہے وہ آپ نے نہیں شو کرنی تو اس چیز کو ہم میک شور کرتے ہیں ہم پولیس کو بھی اس چیز پر باؤنڈ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی ڈیٹا سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر نہ دکھایا جائے تاکہ ان کی عزت یا ان کے رسپیکٹ میں کوئی کمی آئی یا ان کو جس وجہ سے وہ اپنے کیس کو واپس لینے کے لیے باؤنڈ ہو جائیں کہ ہم کیس واپس لیتے ہیں تو ہم یہ چیز میک شور کرتے ہیں کہ ان کی ایڈنٹیٹی کو ہم ان کی پرائیویسی کو ہم اس کی رسپیکٹ کریں اور اس کو کونفیڈنچل رکھیں پوپولیشن انکریز کے ساتھ یہ بڑا ضروری تھا کہ وہ تمام ایلیمنٹس اور سیگمنٹ آف سوسائٹی جن کے ساتھ زیادہ کیسز ہوتے ہیں جو ولنریبل ہیں ان کو کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جائے جیسے ویمن اور چیلرن تو ان کو ون فائیڈ نے سیگریگیٹ کر دیا ہے اور دونوں سینٹرز میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پر ورکنگ ہو رہی ہے اور ایکسکلوزیفلی جب صرف چائلڈ سیفٹی کی بات ہو تو کالز یہاں پہ آتی ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کرنا اور پولیس کو اس پر باؤنڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے جو کہ ہو رہا ہے لیکن آئی ریکویسٹ ٹو آل دی پیپل ٹو آل دی مدرز ٹو آل دی فادرز اگر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی بھی ایسی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو ریپورٹ لازمی کریں بگر اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں تو ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے سنے اور پھر ان کی زندگیاں تباہ ہوتے پر دیکھیں کیونکہ وہ ٹراما کیری کرتے ہو جوان ہوتے ہیں پھر کسی سٹیج پر جا کر کلاپس کر جاتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اس کی ماں اور باپ نے اس لیے دبایا تھا کہ پولیس آئے گی تو بدنامی ہوگی تو پولیس آل فور یور سیفٹی یو نیڈ ٹو ریجسٹر یور کیس آپریشنز کمانڈر شفیق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ پولیسنگ افیکٹیو کیوں نہیں ہے یہ ہے آدمی کا سوال بات یہ ہے جی کہ آپ نے یہاں پہ جو بھی ہمارے سسٹم دیکھے وان فائیو کال سے لے کے کیس ٹیسنگ تک یہ تمام جو ہمارے سسٹمز ہیں جو پروسیجرز ہیں ان تمام سسٹمز کو ہم نے کرائم پریونشن اور ڈیٹیکشن کے لیے یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ جتنی بھی ہماری جو ریسورسز ہیں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کرلاتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اس میں ہے اس میں ہمارے اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ٹریفک چلاننگ میں بھی ہم کر رہے ہیں سنگنل کی جو اس کی مینجمنٹ ہے ٹائم مینجمنٹ اس کے لیے بھی کر رہے ہیں تو کرائم کو افیکٹیف بنانے کے لیے جب تک آپ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں نہیں لائیں گے تب تک یہ افیکٹیف نہیں ہو سکتی جس کا ایک ایک ایکسپیرینس آپ نے یہاں پہ کیا بھی ہے اور آپ دیکھ بھی رہی ہیں سر پولیسنگ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ون فائیف کی بات ہوتی ہے تو ہر شخص کے لیے فرس ایڈ کے طور پر استعمال ہوتی ہے لیکن پولیس سپورٹ پہ پہنچ نہیں پاتی پولیس کا آپ کی ایس او پیس کے مطابق کتنا ریسپونس ٹائم ہے جس میں پولیس ہیس تو ریچ دی سپورٹ اور اگر نہیں پہنچتی تو اس پہ کیا پینلٹیز ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ کلیر کرتا چلوں کہ پورے پنجاب سے ون فائیف کالز ہمیں یہاں پہ ریسیو ہوتی ہیں اور اس میں آپ کی ایکشنز کے اوپر ہمارے امڈی صاحب پیسنگرن صاحب نے سارے سسٹم کو ون فائیف سسٹم کو ری ویمپ کیا ہے اس میں ہم نے نیو فیچرز ایڈ کروائے ہیں اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ون فائیف کال جو ہمیں رسیو ہوتی ہے تو پورے پنجاب کی جتنی بھی پٹولنگ موبائلز ہیں جہاں پہ پولیس والے رسپونڈ کرتے ہیں ان تمام موبائلز میں ٹیب رکھائے گئے ہیں ان میں سیمز ہیں ان کی لوکیشن یہاں میں میپ پہ ڈسپلے ہوتی ہیں ہمارا جو یہاں پہ آفیسر ہے جو کال رسیب کرتے ہیں وہ شورٹس ٹائم میں اس لوکیشن کے اوپر جو نیرسٹ ہے کرائم سین کے اوپر وہاں پہ اس گاری کو وہ کیس اسائن کرتا ہے نہ صرف کیس اسائن کرتا ہے بلکہ آپ کو سن کے یقیناً اس پہ خوشی بھی ہوگی اور حیرانگی بھی ہوگی کہ اب ان کو کانفرس کال کے ذریعے رسپانڈر اور کالر کو آپس میں کنیکٹ کروایا جاتا ہے تاکہ ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کروانے کے ساتھ ایک تو اس کا رسپانس ٹائم کم ہو دوسرا جو کالر ہے ہم نے یہاں پہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ کالر جب ایک دفعہ کال کرتا ہے تو اس کے بعد پولیس اگر نہیں پہنچ دی پھر وہ دوبارہ بچارا چونکہ وہ دسٹریس سیچوئیشن میں ہوتا ہے اس نے تو کال کرنی ہے لیکن جب اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میرا رسپانڈر پولیس والے سے اب رابطہ ہو چکا ہے تو پھر وہ کم از کم وہاں پہ اس کا ویٹ کرتا ہے اور اس کو رسپانس ٹائم جو ہے اس سے کافی امپروو بھی ہوا ہے پینک بٹن پر سر آج ہم بات کر رہے ہیں میں نے اس کو خود ٹیسٹ بھی کیا کتنا کامیاب اس کو دیکھ رہے ہیں اور کیا لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا دیکھیں جی پینک بٹن جو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی وکٹم ہے یا جس کے ساتھ کوئی بھی واردات ہوئی ہے وہ جس سیچوئیشن میں ہوتا ہے اگر اس کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کمیونیگیٹ کرنے کے لیے تو امیجیلی پینک بٹن کو پریس کریں پوش ٹو ٹو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں پولیس سے کروا دیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پینک بٹن جو آلیڈی انسٹالل تھے ان کا استعمال جو نہ ہونے کے برابر تھا لیکن موجودہ سی ایم صاحبہ نے اس کو دوبارہ سے ان کی ڈائریکشنز پر اس کو ری ایکٹیویٹ ہم نے کیا ہے اور لاہور میں کوئی ہنڈرڈ سے زائد پلیسز پر ابھی یہ ری ایکٹیویٹ کر دیا گئے ہیں جی آراؤنڈ وان ٹونٹی ٹو اچھا اب یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی لوگوں میں اویرنس ہیستہ ہیستہ آ رہی ہے ہمیں کیسیز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سنیچنگ کی بھی لوگوں نے کی لیکن انٹرسٹنگلی یہاں پہ اکثر لوگ جو تھے وہ عموماً بٹن پریس کر کے وہ چلے جاتے تھے یہ عموماً کوئی ویسے انہوں نے کوئی بچوں نے شرارتن کر دیا کیونکہ اس کے اوپر کیمرہ بھی انسٹالڈ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں پھر موجودہ ہمارے ایمڈی صاحب نے یہ انیشیٹیو لیا کہ ان پینک بٹنز کو ہم نے سیفٹی زون ڈیکلیئر کر دیا کہ ایف یو آر لاؤسٹ یا ایف یو آر ایف یو آر ایمی جنسی چاہے وہ میڈیگر ایمی جنسی ہے یا کوئی حراؤسمنٹ ہے یا کچھ اور ہے تو آپ وہاں پہ جاگے اس کو بٹن کو پریس کر دیں آپ کی کیمرہ سے ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی اور وہاں سے آپ کو وہاں پہ دیکھ کے اور آپ کو وہاں پہ فوری طور پر پولیس پر جواست میں آپ کو مثال دوں مال روڈ پہ باغے جنا کے باہر ایک پینک بٹن لگا ہے صبح سوہ نو بجے یہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ایک کال آئی ہے جب دیکھا گیا تو دو چھوٹے بچے پانچ سال کا سات سال بچے بٹن پریس کر کے وہاں پہ کھڑے تھے بظاہر تو یہی تھا کہ انہوں نے ایز ایفان شرارتن کیا ہے لیکن جب انہوں نے اس کو observe کیا کہ وہ بچے کبھی روڈ کراس کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کے ساتھ کوئی بڑا نہیں تھا یوں محسوس ہوا کہ بچے کہیں پریشانی میں ہیں تو پولیس کو وہاں پہ بجوایا گیا جب پولیس وہاں پہ گئی تو واقع پتا چلا کہ وہ بچے مصری شاہ سے کہیں صبح موسم اچھا تھا نکلے وہ گم گئے تھے راستہ نہیں پتا تھا انہوں نے بٹن پریس کیا اس بٹن پریس کرنے کی وجہ سے ان بچوں کو پولیس نے رسپانڈ کیا پھر ہم وہ ہمارے پاس لے کے یہاں سے چائلڈ سیفٹی سینٹر والوں نے اس کے پیڈنس کو وہاں پہ دیکھا اور ان کو پھر ان کے ساتھ ری ایڈنائٹ کروا دیا سیکنڈلی چیرنگ کراس میں فیصل چاک میں ایک رات آٹھ وجہ ایک بٹن پریس ہوا ایک مزدور نے ہمیں کال کی اور اس نے کہا جی کہ میں نے سارا دن ایک جگہ دھیاری کی ہے لیکن جب پیسے دینے کا ٹائم آیا تو انہوں نے مجھے مار کے بھگا دیا انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ بٹن ہے تو میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا تو ہم نے پولیس بھی جائے سو اس کائنڈ آف کے آپ وہاں پہ جا کے کہ اگر آپ کہیں گم گئے ہیں آپ کو گھر کا سینئر ہمارے سیٹیزن ہیں جو کہ ڈیمنچیہ کے پیجنٹ ہوتے ہیں ان کو گھر کا ڈیسٹ نہیں ہوتا وہ جا کے اگر آپ کسی جگہ امیڈنسی آپ کو چاہیے آپ کال نہیں کر سکتے آپ پٹن پریس کر دیں تو ہم نے اس کو جب سے سیفٹی زون بھی ڈیکلیئر کر دی ہے تاکہ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اگر وہ سیفٹی زون ہے تو بہت سارے لوگ سٹوڈنس دوسرے شہروں سے لاہور میں آتے ہیں اور راستے نہیں پتا ہوتے موبائل فان نہیں ہوتا سینئر سیٹیزن ہیں بچے ہیں خواتین ہیں اور رات کے وقت بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جب ایسی سیچویشن ہوتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کہاں پر پناہ لیں تو سیفٹی زون میں پناہ بھی لی جا سکتی ہے بیکرز جب تک پولیس نہیں آئے گے تو آپ کم از کم کیمرے کے حسار میں لازمی اور آپ کیا ایکٹیوٹی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے گواہ کیمرے ضرور ہوں گے جس کو آپ نے ایویڈنس کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے سنس فی آر ٹاکنگ اباؤٹ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سیفٹی کے کیا پرگرامز ہیں پینک بٹن کیا ہے ون فائف کی کالز کے رسپانسز کیسے ہیں لوپ ہولز کہاں پر ہیں اس سارے پر بات کر لی اور یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہاں کہاں پر ہمیں لوپ ہول نظر آئے وہ میں نے منشن بھی کیے اور ان کے حل بھی رونڈنے کی کوشش کی اب بات کرتے ہیں کہ عام انسان خود کو کیسے سیکیور فیل کروا سکتا ہے اپنی سراؤنڈنگ کو بہتر کیسے کر سکتا ہے آج کل کے حالات کے مطابق جب ڈیجیٹل میڈیا اتنا زیادہ ہے کہ آپ ایک چیک ان کرتے ہیں تو آپ کی سراؤنڈنگ میں یا آپ کے فیس بک فرینڈز کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں تو آپ بہت جلدی ویکٹم بن سکتے ہیں اس کے لیے میرے ساتھ سیکیورٹی ایکسپرٹ موجود ہے میجر جواد صاحب سو مت سر آپ نے ٹائم دیا سر آج کی سیچوئیشن ذرا مختلف ہے پہلے سے اب آپ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے اور جذباتی ہو کر میں بھی بتا دیتی ہوں تو وٹ کود بی دی بیسٹ تینگ جس سے رسک میں منیمائز کر سکوں اور سیف اور سیکیور انوارمنٹ کر سکوں لیکن دعا اس کے اندر جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ایک ریاست کی ایک حد تک جو ہے انوارمنٹ ضرور ہوتی ہے ریاست کین بی سیکنڈ رسپانڈر لیکن فرسٹ رسپانڈر آپ خود ہوں گے اور فور یورون پرسنل سیفٹی انڈ سیکیورٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ سیچوئشنل اویرنیس ہوتی ہے آپ کو اپنے سراؤنڈنگ کا پتہ ہوتا ہے آپ کو اپنے سراؤنڈنگ کے اندر جو اگزسٹنگ رسک ہوتے ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے اگر آپ ان سے بے نیاز ہو کے اس جگہ پہ جائیں گے اور اس جگہ پہ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو پوسیبیلیٹی اویو گیٹنگ انٹو ان انسیڈنٹ ہر مچ ہائر سو آپ کو اپنی سیچوئشنل اویرنیس کہ کہاں ہیں کیسے ہیں کیسے لوگ ہیں کیا ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جو ہے ہونا چاہیے میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جو موبائل فون ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے آپ کے کانوں میں اے فونز لگائے میں آپ میوزک سن رہے ہیں اس سے آپ کو نہ اپنے سراؤنڈنگ کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے نہ آپ کو سراؤنڈنگ کی ساؤنڈز کا پتہ چلتا ہے اور یہ کانسٹنڈ ڈسٹریکشن ہوتی ہے تو میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے جب بھی کبھی پبلک پلیس میں ہو تو آپ سیچویشنلی اویر ہوں تاکہ آپ امیڈیٹلی ایک تو آپ ایڈنٹیفائی کر سکیں رسک اور پھر اپر اپرپلی رسپانڈ کر سکیں سر نورمالی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو حراس کرنے کی کوشش کہہ رہا ہے تو اس کو کو اگنور کرنے is it a good strategy نہیں دعا اگنور کرنا is not the right strategy آپ کو جو ہے رسپانس جو ہے پہلے تو آپ کو یہ ثری سٹپ پروسس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایڈنٹیفائی سب سے پہلے کر پائیں تو آپ کا رسپانس بہت بہتر ہو جائے گا اور آپ اگر ایڈنٹیفائی کر لیتی ہیں تو اس جگہ کو آبوائیڈ کریں اس رسک کو آبوائیڈ کریں اور اگر آپ آبوائیڈ بل تو پھر آپ کے اندر جتنی سکیل ہونی چاہیے کہ آپ جتنی پرپیرد ہونا چاہیے کہ آپ اس کو جو ہے رسک کو جو ہے میٹیگیٹ کر سکیں سیلف دیفین سیکھنا is an art اور اب تو انڈسٹری ڈیویلپ ہو چکی ہے وہاں سے ایکسپورٹس پہ نکلتے ہیں لیکن ہر شخص اس سکیل کو ابھی نہیں سیکھتا یا معاشر میں اویرنس ستنی زیادہ نہیں ہے تو سیکیورٹی مائنڈسٹ ڈیویلپ کرنے کے لئے کون سے کچھ آدات ہو سکتی ہیں جن کی پریکٹس کے ساتھ آپ بہتر سیکیورٹی سنس ڈیویلپ کر سکیں لیکن دعا سیکیورٹی سنس یہ کہنا سلائٹلی غلط ہوگا کہ ہمیں نئی چیز ڈیویلپ کرنی ہے کوئی نئی سنس ڈیویلپ کرنی ہے یہ بلکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک بچہ ٹوڈلر ہوتا ہے وہ جیسے الیکٹرک کا سوچ دیکھتا ہے تو انگلی سیدھی کر کے اس کی طرف چل پڑتا ہے تو مائیں جو ہیں آلڈی سیکیورٹی کونچس ہوتی ہیں اس کے آگے ٹیبل رکھ دیتی ہیں ٹیپ لگا دیتی ہیں اپنے ٹوٹنے والی جو پیسز ہوتے ہیں پروگرامز ہیں وہ آپ کو ان رسکو ایڈنٹیفائی کرنے کبھی بتاتے ہیں آپ ان کو میٹیگیٹ کیسے کر سکتے وہ بھی کرتے ہیں باہر تو نکل آپ نے کام پہ جانا ہے تو جب آپ نے جانا ہے تو کچھ چیزیں سیکھ لینے سے آپ کی زندگی اگر آسان ہوتی تو کیوں نہیں دیجٹل ویل بینگ کا خیال رکھنا چاہیے لیکن وہ کون سے انڈکیٹرز ہیں جن کو ایکسکلوزیولی اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ بہتر انوارمنٹ کر سکتے ہیں اپنے سرام دیجٹل ویل بینگ آج کل دور دیجٹل دور ہے اس کے اندر آپ نے اپنی پریزنس دکھانی دکھانی ہے یہ جو جتنا ایکسپوئیر اپنا کم کر سکیں آپ کو چھوٹا سے انسیڈنٹ کراچی فیملی تھی انہوں نے فیس بوک پہ بتایا کہ ناران کاغان فور 10 ڈیز تو بہت سارے لوگوں پتا لگا باپس ہے تو گھر ساف ہو چکا بات آپ کی جو دیجٹل پریزنس ہیں انفرمیشن آن جی آپ کہاں پہ ہیں تو دیر بات بتا لیں لیکن اکثر ایسا ہوتا نا آپ کسی ایوینٹ پر ہیں تو اس میں پھر کیا کریں لائیو سیمیگ آپ کی کمپلشن ہوتی ہے کوئی بھی چیز سوا تو نہیں ہو سکتی رسک تو ہر چیز میں ہوتا ہے بہت آپ اس کو کوشش کریں گے جس ہم کہتے ہیں گھانے بینے میں کہ جی excess of everything is bad so excess of your media presence is also not very good so just very rightly pointed out کہ جی کو delayed up social media بے چھوڑ دیں یا اگر unavoidable ہے تو اس کو آپ مجبوری آپ کی وہ تو I won't tell you not to do it because کی آپ کو panik button کا دب میں بٹن کال مل جاتی ہے بچ کام کام کتے ہی ہاتسہ کسی کسی کئس کسی کسی یا کغیی بچیں آی کو بنایا کمنی کسی کبی بانا کسی س پینک بٹن کے بارے میں نہیں مجھے بھی ہر ستنا نہیں پتا لیکن یہ پتہ ہے کہ دبائیں تو پولیس آجاتی ہے پولیس آجاتی ہے ویسے آپ کا کیسا اوورال ایکسپیڈنس را پولیس کے ساتھ کبھی کوئی ڈکے تھی چوری کا واقع ہوا محلے میں کہیں نہیں نہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوا کسی جاننے والے کے ساتھ نہیں نہیں آسا کوئی نہیں ہوا پولیس سنگھ سے مطمئن ہے ہاں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہوئے کیونکہ ایسے اپنی بیٹی تین وقیلہ ماشاء اللہ تین میں معاملات ہوا بلکل پینک بٹن کا پتہ آپ کو نہیں کھمبوں پر ایک دبا سا لگا اس کو پر ایک بٹن بنا ہوئے ون فائف کا جو لگا ہاں ون فائف جی جی ہوسکا تبی استعمال کیا عامال روڈ پر ایک دب استعمال کیا کیسا ریسپونس رہا ریسپونس تو نہیں آیا تھا کسی نے رابطہ نہیں کیا آپ سے کسی کتنے بات کی اس وقت میرے سے موبائل کسی نے چورائی تھی میں نے اس کو کھول ملائی تھی مجھے کوئی ریسپونس نہیں ملاتا اس پر نہیں اس وقت جو کسی خاتون نے یا کسی آفسر نے آپ سے بات کی تھی اس بٹن پر نہیں اس وقت بات تو کی تھی پر ریسپونس کوئی پولیس نہیں آئی پولیس نہیں آئی تھی شہدہ مسجد تھی بیک سیٹ پہ شک اور پھر کسی نے کبھی رابطہ نہیں کیا کسی نے رابطہ نہیں کیا پولیس کو کچھ انا جائیں گے کہ سپورٹ پہ نہیں پہنچتی وزیراعلا کو یا آئی جی پنجاب کو تو اس کو کیا کہے یہ ان کو خود پتا ہے کہ اتنا کرائم ہو رہا ہے اتنا بہو ہو رہا ہے تو ان چیزوں پر انہوں نے خود دیکھنا جائیے وہ اس پہ خود تووجو کرے پولیس کا موقع پر نہ پہنچنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس پی آپریشنز یہ کہتے ہیں کہ آبویسلی ورک لوڈ بہت زیادہ ہے اور پیرلل کالز بہت زیادہ آری ہوتی ہیں پلس وہ کیمرہ سے مونیٹر بھی کرے ہوتے ہیں اور حدود کا ہونا یا نہ ہونا بھی ایک چیلنج ہے مزید لوگوں سے بھی جانتے ہیں آپ نے پینک بٹن کبھی استعمال کیا پینک بٹن کبھی استعمال کیا پینک بٹن بٹن وہ جو ون فائیف کے ایک ڈببہ لگا ہوتا ہے مختلف جی جی کھمبوں پر جی جی کبھی استعمال کیا ہے ون فائیف کے لیے نہیں کبھی پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے نہیں مجھے اس بٹن کو اگر دبائیں تو آپ پولیس کو بلا سکتے ہیں فوراً جی ہے ٹھیک ہے آئندہ آپ کہیں بھی دیکھیں آپ نے سوالتا ہے ون فائیف میں اکثر اچھا جی ون فائیف میں کرتی رہتی ہوں بیٹے کے قاتلوں کو پکڑواری ہوں ملزوموں کو پکڑواری ہوں اور کیسا ریسپانز ہے آپ پولیس پہنچتی ہے ہاں جی جو ون فائیف آلے ہیں وہ تو فوراً پندرہ منٹ میں پہنچ جاتی ہے میرے پاس تو جو دوسری پولیس ہے وہ وہ کالی نہیں سنتی بہت آلے سکتے ہیں وہ تو بات ہی نہیں سنتی جو بیٹھے ہوتے ہیں اندر دوسری پولیس وہ تو بات ہی نہیں سنتی جو ون فائیف آلے ہیں وہ موقع پر فوراً پہنچتے ہیں میں بہت خوشی ہوں ان کو میں نے شابش بھی دی اس دن میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کام کی ہے انہوں نے تینکیو بولا مجھے ریڈ فلیگز کی ترم آپ نے سوشل میڈیا پر سن رکھی ہوگی اس دیبیٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک گرین انوارمنٹ میں جو آپ تتنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ریڈ فلیگ وہ ایلمنٹ ہے جو کہ آپ کو کسی بھی رسک میں ڈال دیتا ہے اور آپ بہتر سٹرٹیجی سے اس رسک کو منیمائز کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر ختم بھی کر لیتے ہیں پرگرام کرنے کا مقصد آپ کو انفارم کرنا ایڈوکیڈ کرنا تھا کہ پرسنلی آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور ریاست کیا اقدامات کر رہی ہے جو کہ آپ استعمال نہیں کر رہے اسے فس لیے کیونکہ آپ اس سے اویر نہیں ہیں تو تمام چیزیں آپ کے لئے ہی ہیں تمام سہولتیں آپ کے لئے ہیں اس کو اکسیسبل بنائیں اپنے لئے اور ساتھ ساتھ اپنے انوارمنٹ کو سیکیور اور سیف بنانے میں ریسپونسبل سٹنزن بننے کا کردار ادا کریں پرگرام آپ اس کی بات عوام کے ساتھ میں کیمرمنٹ سوہیب جبار کے ساتھ دعا مرزا کو اجازت دیجئے اللہ نگے بات